بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیرات سے ہوں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ٹیکنیکل ایزی چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میزان بینک کی ایک ویب سائٹ جو ہے اس میں اردو میں لانچ کی گئی ہے اس کی معلومات دیں گے بہت ہی زبردست جو ہے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اب اردو میں ملے گی تو دوستو آج کی صرف یہ شوٹ سی ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں کو ویب سائٹ جو ہے وہ دکھاؤں گا ساری معلومات آپ لوگ میزان بینک کی ویب سائٹ میں اردو میں بھی اب حاصل کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اردو میں ملے گی تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب بھی بینکنگ کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیئے ڈیبٹ کارڈز کی ڈیٹیل دیئے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہی بولا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیبٹ کارڈ آرڈر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کی ڈیٹیل چیک کریں جسے کہ اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اکاؤنٹ تو دیکھیں بینکنگ میں بہت سارے اکاؤنٹ ہیں آپ لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم کون سا اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو جب آپ لوگ بینک میں جائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو بینک والے اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایک کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیں گے کہ بھائی یہ اکاؤنٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہے آپ لوگوں کو یہ یہ چیزیں ملیں گی یہ بینیفیٹ ملے گا یہ یہ اکاؤنٹ کی چارجز ہوگی کتنی فیس ہوگی ڈیبٹ کارڈ کی کیا فیسز ہوگی ڈیبٹ کارڈ کے لیے آپ لوگ کون سا اپلائے کریں دیکھئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یقین مانی جو بینک والے بیٹھے ہیں وہ ہیں وہاں پہ ان کو بھی زیادہ علم نہیں ہوتا ہے تو بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگ خود جو ہیں وہ ریسرچ کریں خود آپ لوگ یہاں پہ ان کی ویب سیٹ میں وزٹ کریں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ ہم کو یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس میں یہ یہ فائدے ملیں گے آپ لوگوں کو یہ چیزیں فری ملیں گی یہ پیڈ ملیں گی ڈیبٹ کارڈ آپ لوگوں کو کون سا آرڈر کرنا چاہیے جیسے کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انٹرنیشنل ڈیبٹ کارڈ ہے اور دوسرا نیشنل ڈیبٹ کارڈ ہے جیسے کہ پی پاک ہے پی پاک آپ لوگ انٹرنیشنل طور پر استعمال نہیں کر سکتے اوننائن چھوپنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں نے جب بھی ایک انفارمیشن دیئے بینکنگ کے حوالے سے تو یہی بتایا کہ آپ لوگ سب سے پہلے وہ چیز جو اپلائے کر رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ سب سے پہلے چیک کریں ٹھیکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے بینکنگ کے حوالے سے اگر کوئی اکاؤنٹ اوپر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے ٹھیکے دوستو تو آپ لوگوں سے ایک شوٹی سی روگست ہے اگر چینل پہ نئے تو پلیز ٹیکنیکل ایزی چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آج ہی ٹویٹ کے جو ہے وہ کیا گیا ہے میزان بینک کے حوالے سے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ میزان بینک کی ویب سائٹ اب اردو زبان میں بھی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو صرف اردو زبان آتی ہے انگلیش میں سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ایزی ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب میزان بینک میں اگر آپ لوگ آتے ہو تو یہ انگلیش میں انگلیش کے انگلیش میں بھی ہے ساتھ میں اردو میں بھی ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ لوگوں کو یہاں پہ اردو میں دیکھنے کو ملے گی ڈیبٹ کارڈز کے حوالے میں آپ لوگوں کو جان لینا ہے فریلانسر کے اکاؤنٹ کے لیے ڈیبٹ کارڈ ڈسکاؤنٹ کے لیے نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہر چیزیں آپ لوگوں کو اب اردو میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ بہت یہ آسان جو ہے وہ اس کو کر دیا گیا ہے آپ لوگ اب یہاں پہ آکے اردو میں اپنی معلومات چیک کر سکتے ہیں جو بھی اکاؤنٹ آپ لوگ کھولوانا چاہتے ہیں اس کا آپ لوگ اردو میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں انگلیش لکھا ہوا ہے اگر انگلیش میں آتا ہے تو آپ لوگوں نے اردو میں کریں گے اب یہاں پہ میں نے انگلیش میں کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اردو لکھا چکا ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں پہلے سوری انگلیش میں تھی اب اردو میں آ چکی ہے آپ لوگوں نے اس ویب سائیڈ میں آکے یہاں پہ اردو پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اردو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اردو میں ہو جائے گی اور بعد میں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں ڈیویٹ کارڈ کے بارے میں اور بھی بہت ساری انٹرنیٹ بینکنگ کے بارے میں ایٹی ایم برانچز موبائل بینکنگ ڈیویٹ کارڈ کارل سنٹر یہ ہر چیزیں آپ لوگ اردو میں دیکھ سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی بینک کے حوالے سے اگر آپ لوگ اکاؤنٹ ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جو بھی کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل پہلے معلوم کریں ورنہ آپ لوگ اکاؤنٹ ویسا ویسا کھول لیتے ہیں اس کی بات میں آپ لوگوں کو چارجز دینے پڑتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ